ہلو دوستو میں ہوں جعوید پرتاب گڑی اور ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سب کا ہمارے اس نئے ویڈیو پہ دوستو آپ نے تھمنل میں دیکھا ہوگا کہ یہ دو بھائیوں کے لیے گھر کے ڈیجائن کا نقصہ ہے دوستو اس ڈیجائن کی خاص باتیا ہے کہ یہ باہر سے ایک گھر دیکھے گا لیکن گھر کے اندر سے دونوں بھائیوں کے لیے ان کا گھر سیپریٹ رہے گا تو دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں اس گھر کا انٹیریر ڈیجائن کیا ہوگا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا گھر کیسا دیکھنے والا ہے تو یہ ہم 3D میں بھی دیکھیں گے تو دوستو بینہ وقت گوائے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کیا جائے ہلو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنے پاس گھر کا ایک نقصہ ہے جس کی چوڑائی ہے ٹوٹل چالیس فٹ اور ٹوٹل لمبائی ہے انتیس فٹ لیکن جو ہمارے گھر کی لمبائی بننے والی ہے وہ بنے گا تیس فٹ میں باقی بچے ہوئے ایریا میں ہم پارکنگ یا پھر گارڈن کا اسپیس دینے والے ہیں دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کا جو نقصہ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے اور کونس اور روم کتنے بھائی کتنے کا ہے ہم مان لیتے ہیں جو ہمارا پہلا گھر ہے وہ رام کا گھر ہے اور جو ہمارا دوسرا گھر ہے وہ سیام کا گھر ہے پہلے ہم رام کے گھر کا فل ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں دوستو رام کے گھر کے سامنے جو گائلری ہے اس کی چوڑائی پانچ فٹ کی ہے رام کے گھر کے سامنے جو گائلری ہے وہ ہے پانچ فٹ کا پانچ فٹ اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم آ جائیں گے رام کے گھر کے ہال میں یہ ہے رام کے گھر کا ہال دوستو اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رام کے گھر کا جو پہلا بیڈروم ہے وہ کتنے بھائی کتنے کا ہے تو رام کے گھر کا جو پہلا بیڈروم ہے وہ ہے دس بھائی دس کا دوستو اور جو رام کے گھر کا ماسٹر بیڈروم ہے وہ ہے دس بھائی گیارہ کا دس بھائی یارہ کا ماسٹر بیڈروم ہے رام کے گھر کا دوستو تو یہ تو ہو گئے بیٹروم کی بات اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچن اور باتروم بچا ہوا ہے وہ کتنے بھائی کتنے کا ہے تو رام کے گھر میں جو کچن ہے وہ ہے آٹھ فٹ 6 فٹ آٹھ بھائی 6 فٹ کا دوستو اور جو رام کے گھر میں دو ٹوائلٹ ہم نے بنایا ہوئے ہیں دوستو جو ہے 6 بھائی پانچ کا دونوں ٹوائلٹ جو ہیں وہ ہیں 6 بھائی پانچ کے تو دوستو یہ ہو گئی رام کے گھر کی بات جیسے کی جو گیلری ہے وہ ہے 5 فٹ کی ایک بڑا سا لارج ہال ہے جو پہلا بیڈروم ہے دوستو وہ ہے 10 بھائی 10 کا جو ماسٹر بیڈروم ہے وہ ہے 10 بھائی 11 کا جو کچن ہے آٹھ بھائی 6 کا ہے اور جو ٹوائلٹ باتروم ہے وہ ہے 6 بھائی 5 کا یہ ہو گئی رام کے گھر کی ڈیجائن اب ہم دیکھ لیتے ہیں سیام کے گھر کی ڈیجائن دوستو تو ٹھیک اسی پر کا جس طرح سے رام کے گھر کی ڈیجائن کا نقصہ ہے سیم ٹو سیم وہی سیام کے گھر کی ڈیجائن کا نقصہ ہے دوستو یہ بھی ان کی جو گیلری ہے اس کی جو ویت ہے وہ ہے 5 فٹ کی جو پہلا بیڈروم ہے وہ ہے 10 بھائی 10 کا سیام کے گھر کا پہلا بیڈروم ہے 10 بھائی 10 کا اور جو ماسٹر بیڈروم ہے دوستو وہ ہے 10 بھائی 11 کا 10 بھائی 11 کا ماسٹر بیڈروم ہے دوستو اور جو سیام کے گھر کا کچن ہے وہ بھی رام کے گھر کے کچن کی جتنا بڑا ہے چھے بھائی پانچ کا ہے اور جو رام کے گھر کا ٹوائلٹ باتھروم ہے وہ بھی ہے چھے بھائی پانچ کا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا رام کا گھر یہ ہو گیا سیام کا گھر اب ان دونوں گھر کی خاص بات یہ ہے دوستو کہ باہر سے تو گھر ایک ہی ہے لیکن اندر سے دونوں رام اور سیام کے دونوں کا گھر جو ہے سیپریٹ ہے لیکن اس میں ایک خاص بات آر ہے دوستو جو ہم نے سٹیر بنایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہے تو دونوں کا گھر آلک اندر سے لیکن جو سیڑھیاں ہیں وہ ایک ہی ہیں جیسے کہ اگر سیام کا گھر کا کوئی صدس اپنے گھر سے چلتا ہے چھت پہ جانے کے لیے دوستو تو وہ یہاں سے ایک ہو جائے گی اور اگر رام کے گھر کا کوئی صدس اچھت پہ جانا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے یہ والا جو پارٹ ہے ہم نے ایک ہی بنایا ہوا ہے دوستو تو یہ تھی ہماری رام اور سیام کے گھر کا نقصہ دوستو تو دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاننگ یہ تو ہو گیا ڈاننگ ایری ہے ٹھیک یہ اور یہ بھی ہو گیا ڈاننگ ایری ہے اس کی بات چھوڑا دوستو تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو کہ اگر ہم اس ٹائپ کے گھر کو اگر ہم مواستوں میں بناتے ہیں اپنے گھر کے لیے یا پھر دو بھائیوں کے لیے تو گھر بننے کے بعد کس طرح سے دیکھنے والا ہے اس گھر کا ڈیجائن اس گھر کا نقصہ تو ہم اسے اب ایلیویشن اور 3 ڈی میں دیکھنے والے ہیں دوستو تو چلیے پھر دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایلیویشن اور 3 ڈی میں کس طرح سے یہ گھر دکھنے والا ہے دوستو موسیقی 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 موسیقی